بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجمید ہے کہ میری تمام بیوٹو فیملی ٹھیک ہوگی اور اللہ پاکی افاظت میں ہوگی آج ہم بی بی فراغ پر نیٹ کی لیس لگائیں گے بہت ہی سانتری کیسے لگائیں گے یہ کیسی کس طرح کیس ساری ٹپس انٹرک سابس کے ساتھ شیئر کروں گے تو جلدی سے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے فراغ کو ہم نے تیار کر کے رکھ لیا اس کے ساتھ میں نے یہ لیس لی ہے یہ نیٹ کی ہے اور اس کے اوپر سیلف پرنٹ اور کٹ ورک ہے اور اس کو ہم نے کس طرح لگانی ہے یہ فراغ کو نیچے سے ہم نے وی بی بی کو کروا لی ہے اس طرح لگانے سے آسانی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں اس کے گھیر پر نا اس طرح لگائیں گے بیٹ اور فرانٹ دونوں سائنوں پر اس طرح را کے اوپر سے سلائی لگائیں گے تو جلدی سے شروع کرتے ہیں سلائل لگانے اس کو اس کو نا ڈبل کریں گے اس کے ساتھ پیمائش اس کی ہے تقریباً دو اچ بڑی لئی ہے یہ آپ کو میں فورڈ کر کے دکھاتی ہوں یہ اس کو اس طرح فورڈ کر لیں گے اور سینٹر کر لیں گے اس کا اس طرح اور پھر اسی طرح فراغ کو بھی نیچے سے فورڈ کریں گے وہ بھی ڈبل ہے اور یہ لیس بھی ہماری ڈبل ہے اس کو برابر کریں گے اور اس کی پیمائش کریں گے کہ یہ لیس کتنی ہے اس کو برابر کرتے جائیں گے اس طرح اور یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ برابر کر کے نا یہ تقریباً تین اچ بڑی ہے اس طرح تھوڑی سی بڑی لینی چاہیے سلائی لگا کے اس کو ہمیں اس طرح کریں گے تھوڑی سی چونٹ ڈالیں گے اندر تھوڑی سی تاکہ یہ نا فریل تو بنانی نہیں ہے لیکن اس کی اندر جھول وغیرہ وہ کھینچ کے جس طرح ہم سیدھی لگائیں گے تو تھوڑی سی وہ ایسے لگے گی جیسے کھچاؤ سا پیدا ہوتا ہے تو اس طرح جب ہمیں تھوڑی سی چونٹ ڈال دیں گے تو کھچاؤ نہیں آئے گا تو اس کو سلائی لگا لاتے ہیں سلائی لگانے پہلے اس کی دیکھیں گے کہ سیدھی طرف کون سی ہے اور اولٹی طرف کون سی ہے تو اس طرح ہاتھ لگا کے دیکھیں گے یہ جو پرنٹ اوپر کی طرف ہوگا ہاتھ کو یہ ٹچ کرنے سے محسوس ہوگا تو یہ اس کی سیدھی طرف ہے اور یہ سائٹ جو بلکل ادھر محسوس ہی نہیں آتا ہے اس طرح بلکل پلین ہے تو یہ ہماری اولٹی طرف ہے لائس کی اس طرف ہم نے سلائی لگانی یہ سیدھی طرف ہے اور اس طرح فورڈ کریں گے اس کو ڈبل کر کے اس طرح سلائی لگائیں گے اولٹی طرف کو اور اس طرح ڈبل سلائی لگا لیں گے تاکہ ہم نے گول لگانی ہے اس کو نیچے اور اس کو پھر اس طرح کریں گے سیدھا کر لیں گے اور اس طرح کھول کے سلائی کو بھی ہم کھول لیں گے اور افراق کو بھی اس طرح اوپر سلائی کے اوپر رکھ کے پھر اوپر سلائی لگائیں گے نیٹ کی جو سلائی ہے ہم نے لگائی ہے اس کو بھی کھول لیں گے اس طرح مشین کے نیچے اس طرح رکھ کے اور اوپر اس طرح رکھیں گے تاکہ ہمارا جو نا فراک سارا گول راؤنڈ پہ آئے اس طرح رکھ کے اوپر رکھتے جائیں گے اور تقریباً ایک انچ کے فاصلے پر ہم اس کی سلائی لگائیں گے اور نیٹ جو ہے نا وہ نیچے آنے چاہیے تقریباً ایک ایک پیڑ کی سلائی اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر لگائیں گے اس طرح لگانی آسان ہوتی ہے تو یہ سینٹر کر لیں گے سینٹر کر کے اور لیس کا بھی سینٹر کریں گے اور ایک چونٹ ڈال لیں گے تاکہ فریل جو ہے نا نیچے سے لیس ہمارے تھوڑی سی لوز رہے اور اسی طرح لگائیں گے اور ایک سائٹ پہ ہم چھوٹی سی چونٹ ڈال لیں گے اور اس طرح راڈ میں لگا لیں گے تو یہ دیکھیں لیس ہمانے لگا لی ہے ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگی ہے بہت ہی نیٹ لگی ہے اور لون کے کپڑوں پہ یہ لائٹ سی اچھی لگتی ہے زیادہ ہیوی نہیں ہے اور زیادہ چوڑی ہے اگر دوسری چٹل کی لگاتے تو یہ بھاری ہو جاتا اور اس طرح لون کے کپڑوں پہ تھوڑے سے فینسی بن جاتے ہیں اچھے بھی لگتے ہیں خوبصورتے لگتے ہیں اور یہ اتنی زیادہ جھول بھی نہیں ہے اور اس کے لمبا بھی نہیں ہوتا اور اس طرح زیادہ جھول بھی نہیں کپڑے پہ پڑتا ہلکا ہلکا سے رہتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے چونٹ ٹال کے اس رب نائی ہے تو یہ لیاس ہماری نا تھوڑی سی لوز رہ گئی ہے تو بہت ہی خوبصورتے لگی ہے آج کی یہ پھر چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تھیکس فر وچنگ اللہ حافظ